السلام علیکم جناب امید کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے جہاں ہوں گے خیریہ سے ہوں گے اپنے پیاروں کے ساتھ خوش ہوں گے آج میں آپ کو بہت ہی امیزنگ ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور سب سے پہلے جو میں دکھا ریو نائف کے ساتھ کسی آپ توٹ پکو یوز کر کے اپنے بہت دھیر سارے مسئلوں کو حل کر سکتے ہو چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں بریکن کو ضرور پریس کرتے ہیں تک کہ نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو م بھیل جائے اس سمید اور دیر ساری ٹپ پی آکے چل کے آپ کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کروں گی ویلکم چو ایزی آئیڈیل کیچن سو لیس کر سٹارٹ دا ویڈیو آخر کیوں میں اس کو توٹ پک کو اور نائف کو ایک ساتھ یوز کر رہی ہوں اور یہ آپ کے کس کس کام آ سکتی ہے تو ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ دیکھنا ہے بینہ سکپ کیے تو سٹارٹ کرتے ہیں جو ٹپ نمبر ون کے ساتھ اوکی جو ٹپ نمبر ون ہے وہ میری ایساں کے سوکس وغیرہ کو لے کر ہے جیسے کہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں اس طرح کے سوکس وغیرہ پرانے پڑے ہوتے ہیں اور ان کو ہم نے اس طرح رکھا ہی ہوتا ہے بے شاہ کہ ہم اس کو یوز کر رہے نہ کرے لیکن بس علماری میں رکھے ہوتے ہیں ہم نے ایسے ہی ٹھیک ہے تو اس کو آپ کس طرح ریوز کر سکتے ہو تو اس کا بھی ایک آئیڈیا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس طرح کے سوکس کے جس کا ایک تو جی گم ہو گیا ہوتا ہے موزہ اور دوسرا ایسی ہمارے پاس گھر میں پڑا ہوتا ہے اور ہم نے اس طرح جی سمیٹ کے رکھے ہوتے ہیں سپیشلی امیہ جو ہوتی ہیں پتہ نہیں کیوں بچپن سے میں دیکھتی آ رہی ہوں کہ جی اس طرح نہ انہیں ایک علیدہ جی رکھا ہوتا ہے باکس کا اس طرح کا ایک شاپر بنا کر یا باکس بنا کر موزوں کا جی فالتو جو گھر میں پڑے ہوتے ہیں خیر اس کو ہم کس طرح یوز کر لیے تو آپ کو بتا دیتے ہیں اکثر ہمارے کیا ہوتے ہیں ہم ایسے جوڑے وغیرہ بناتے ہیں جن کی سلیوز ذرا شارٹ ہوتی ہیں تو ہمیں کیا ہوتا ہے کہ جیسے نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے بھی ہمیں فل سلیوز وغیرہ چاہیے ہوتی ہیں تو اس طرح کے کپڑوں کو جی آپ جو اس طرح کے موزے وغیرہ ایکسٹر ہم نے گھر میں رکھے ہوتے ہیں تو آپ اس کو فوراں ایزا سلیوز کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہو تو یعنی جن کپڑوں کے بازویں وغیرہ چھوٹی ہیں تو اس کے اوپر آپ فوراں سے صوراں چڑھا کر اس کو یوز کر سکتے ہو تو آپ دیکھو گے کہ اگر آپ کے پاس اگر ارجنٹ نہیں ہے کوئی چیز تو آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہو تو آپ کے بہت زیادہ کام آئے گی تو دیکھیں جی میں نے کیا کی ہے کہ میں نے اس طرح کے جی ایکسٹر موزے وغیرہ پڑھے تھے اس کو لے لیے اس کی ایک سائٹ تو خود با خود ہی کھلی ہوتی ہے دوسری سائٹ کو بھی ہم نے کینچی کے ساتھ ساتھ کٹ کر لینا ہے جس طرح کے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں دنیا کے کس کونے سے آپ ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں انسٹرگرام پہ ہمیں ضرور فالو کر لیں جی سیم نام کے ساتھ وہاں پہ بھی آپ کو ہماری آئی ڈی مل جائے گی سو ڈونٹ فرگیٹ تو سبسکرائب آر چینل اور ساتھے ساتھ جی انسٹرگرام کو ضرور فالو کر لیں اوکی جی میں آپ کو دکھا رہیں دیکھیں جی اس طرح کے ہمارے پاس بیس بیمار جوڑے وغیرہ ہوتے ہیں تو ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے کہ اس طرح کی اگر آپ اس کو فٹا فٹی یوز کرنا چاہو تو اس کو کر سکتے ہو ایسا سلیف تو اس طرح کیا ہوگا کہ جو اچھا اگر زیادہ پیارے موزے ہیں اگر زیادہ پیارے سوکس ہیں تو وہ اچھے بھی بڑے لگتے ہیں تو یہ دیکھیں جی اکثر کیا ہوتا ہے ہم کوکنگ وغیرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو اوئل کی چھنٹے وغیرہ اس طرح ہمارے بازوں بھی گر جاتی ہیں تو اس کو بھی سیف کرنے کے لیے بہت ہی اچھی یہ ٹریک ہے اگر آپ کوکنگ وغیرہ کر رہے ہو اور آپ کی اگر سلیز چھوٹی ہیں کپڑوں کی تو اس طرح آپ کو یہ بھی سوکس گرہ ہاتھوں پر چڑھال اور بازوں پر چڑھال تو اوئل کی چھنٹے وغیرہ وہ بھی نہیں گریں گی اور اگر گریں گی بھی تو تو یہ اپنے اوپر اس کی چھنٹوں وغیرہ کو لے لے گا تو آپ کو کوئی بھی اس سے پرابلم ہے پرشانی نہیں ہوگی یہ دیکھیں جی ایزی لی آپ اس کو اسنا پہن سکتے ہو اور ایزی لی آپ اس کو مختلف فرپس کے لیے یوز کر سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ چلتے ہیں جو ویڈیو کے اگلے ہی سی کے طرف اسی کے ساتھ میں آپ کا ساتھ اور بھی بہترین ٹپس شیئر کروں گی تو چلتے ہیں ویڈیو کے اگلے ہی سی کے طرف اوکی جو سیکنڈ ٹپ ہے وہ تو اتنی زبرگاست ہے اتنے زیادہ آپ کے کام آئے گے آپ خود حیران رہ جاؤ گے اسپیشلی وہ لوگ جو بہت زیادہ پرشان ہیں کہ ان کے سر میں جوئیں ہیں تو جوئوں کو نکالنے کا آج بہترین طریقہ بتا رہی ہوں کسی نے مجھے کمنٹ کیا تھا کہ پلیز آپ ہی بتائیں کہ فٹا فٹ دیر ساری جوئیں نکل ہیں یہ یوجلی ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہ باریک کنگی کو یوز کیا جاتا ہے جوئیں نکالنے کے لیے جو جوئیں وغیرہ سر میں پڑھ دیتی ہیں جوئیں لکھیں وغیرہ آپ تو جانتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ پیچھے پڑھ دیں تو بڑا مشکل ہو جاتا تو اس کو سر سے نکالنا تو اس طرح کی باریک کنگی کو یوز کیا جاتا ہے تو اس طرح کی باریک کنگی کو آپ کس طرح یوز کرو تو آپ کا سر بھی صاف ہو جائے گا جوئوں سے اور آپ کو جی زیادہ میند بھی نہیں کرنے پڑے گی تو آپ کو چاہیے ہوگا دھاگہ دھاگہ ہر گھر میں موجود اتصار کی نلکیاں وغیرہ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے لے لینی ہے باریک کنگی ٹھیک ہے جی باریک کنگی لے لینی ہے اور باریک کنگی کے اوپر آپ نے لپیٹنا ہے دھاگے کو ویڈیو میں میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاؤں گی کس طرح آپ نے دھاگے کو لپیٹنا ہے باریک کنگی کے اوپر تاکہ جی آپ کا یہ مسئلہ منٹوں میں حل ہو جائے کیونکہ جوئوں کی وجہ سے سر بہت زیادہ کیا ہوتا ہے دسٹرپ بھی ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جب آپ اس کو نکالنے کے لیے بیٹھتے ہیں جوئوں کو تو وہ ایک ساتھ دھیر ساری نکلتے ہیں گا آپ دھیر ساری ایک ساتھ جوئیں نکالنا چاہتے ہو تو اس کے لیے آپ نے بس اس پوزیشن میں دھاگے کو لپیٹنا ہے ویڈیو کے اگلے حصہ میں میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ وہ کیا طریقہ ہے کہ اس طرح آپ نے دھاگے کو لپیٹنا ہے تو چلیں جی پھر آپ کو میں سکھاتی ہوں کہ کیا طریقہ ہے اوکی جی کافی پرانا یہ طریقہ ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ دھاگہ لے لیں دھاگے کو اوپر سرنا کھا کے نوڈ لگا لینی ہے اس کے بعد آپ نے باریکنگی کے ایک حصے پر اس طرح دھاگے کو لپیٹتا جانا ہے جس طرح آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ہماری نانیوں دادیوں کے دور سے اس طرح دھاگے والی باریکنگی یوز ہوتی آرہی ہے کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے نا صرف جوہیں بھی نکل آستی ہیں ہسانی سے اور ساتھ ہی ساتھ جو لیکھیں وغیرہ ہوتی ہیں وہ بھی بہت ہسانی سے نکل آتی ہیں تو جو لوگ وریڈ ہیں اور بہت زیادہ پرشان ہیں تو جوہوں سے تنگ آئے ہوئے ہیں تو جوہوں کے ستائے ہوئے ہیں تو جوہوں نے کیا کرنا ہے کہ اس طرح دھاگے کو لپیٹن بھی نہیں کرے گی اوکے جی اب آپ دیکھ لو کہ اس طرح بس اسی پوزیشن میں آپ دھاگے کو تھوڑے تھوڑے سے وقفے کے ساتھ جو باریکنگی کے یہ دندے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے تھوڑے تھوڑے وقفے کے اوپر آپ نے اس کو سرنا لپیٹتے جانا ہے جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اوکے جی یہ دیکھیں بس بلکل یہ فائنل ہونے والا آخر میں بھی ہم نے بلکل اس کا اس طرح سے اس کی سلائی ہونی چاہیے بس اس طرح سے اس کی سلائی ہوگی تو منٹوں میں آسانی سے جی جو جوئے ہیں وہ نکلائیں گے وہ ساتھ لکھے بھی نکلائیں گی اور آپ کا سر بلکل صاف سترا ہو جائے گا اور بچپن میں کس کس کے سر میں جوئے ہیں تھے مجھے کمن باکس میں ضرور بتانا اب ہر کوئی کہے گا نہیں ہاں نہیں ہاں تو پڑی جاتی ہیں بچپن میں تو پڑی جاتی ہیں سر میں جوئے ہیں پڑی جاتی ہیں برا تب ہوتا ہے کہ اب آپ اس کو نکالتے نہیں ہوں تو اس کو نکالنے کا یہ بہترین طریقہ میں شیئر کر لی ہوں سیکھ لینا آپ لوگ آپ کے بڑے کام آئے گا اوکی جی اب میں نے آپ کو دکھا دیا چاہو تو دو دفعہ لپیٹ لو اس طرح دھاگے کو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ دھاگہ ذرا کمزور ہے تو دو دفعہ آپ اس کو لپیٹ لو اچھا فرنٹ اور بیک دونوں سائٹ پر بھی اس طرح لپیٹ سکتے ہیں اب جو اس کی جو پوٹھی سائٹ ہے اس کو ہم لے لیں گے اس پہ بھی سیم یہی والے سٹیپ فالو کریں گے جو کنگی کا دھاگہ ہے اس کو تھوڑے تھوڑے سے دندے چھوڑ کر اس کو آگے آگے اس طرح لپیٹتے جائیں گے چینل کو آپ نے ضرور لائک کر لینا ہے اور سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولنا اور فرنٹ اور فیملی میں ضرور شیئر کرنا ہے ویڈیو کا تاکہ ہر کوئی اسے بھرپور فائدہ اٹھا سکے اوکے جی گائے صاحب ہم نے کیا کیا کہ جو اس کی الٹی سائٹ تھی اس پر بھی ہم نے اسی طرح سیم وہی طریقہ میں نے فالو کیا اس کے ساتھ اس کو لپیٹ لیا ہے بس جی یہ بہت زبرت قسم کا یہ کنگی بن چکی ہوئی ہے سر کو صاف کرنے کے لیے تو آپ نے اس کو یوز کر کے مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کا ریزلٹ کیسا آیا ہے اچھا جی اس کو آپ نے کر کے سیٹ کر لینا آپ کو دکھا دیتے ہیں دیکھیں جی یہ کچھ اس طرح سے اس کی جو دھاگے کی جو ہم نے بنائی ہیں سلائیاں وہ کچھ اس طرح سے اس پر لگیں گی ٹھیک ہے جی اس کو اب آپ ایزلی یوز کر سکتے ہو فرنٹ کی ویسا دکھا دیا جو اس کی الٹی سائٹ سے وہ بھی میں نے آپ کو دکھا دی ہے تو اسی کے ساتھ چلتے ہیں جی اگلی ٹپ کی طرف اور اگلی ٹپ کیا ہے تو آپ کو میں آگے چل کے بتاتے ہوں اوکے گائز اگلی ٹپ کی طرف آ چکے ہیں ہم لوگ اور اگلی ٹپ ہے جی ہمارے ہاتھوں پیروں کو ارجنٹ گورا کرنے کے لیے اگر آپ کے خاندار میں کسی کا شادی کا فنکشن آ رہا ہے جیسے ایت کا تہوار آ رہا ہے اور بے شمار فنکشن وغیرہ تو آتے جاتے ہی رہتے ہیں تو فیس کو تو ہم گورا چٹا کر لیتے ہیں بٹ جب ہاتھوں پیروں کے واری آتی ہے تو بلکل ہم نے اگنور کیے ہوتے ہیں اور بس اگر فٹا فٹ گورے کرنے ہیں کہ فٹا فٹ ریزلٹ چینل کو پیز لائک کر دیجے گا اور سبسکرائب کر دیجے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے جتنا بھی آپ لین جاگے ہاتھوں کے ساپ سے لین جارتے ہیں تو اتنی اس پہ قانٹیٹی ڈال لو قانٹیٹی آپ پر ڈیپینڈ کرتی ہے پیروں پر لگانا جارتے ہیں تو قانٹیٹی کو تھوڑا ڈبل کر لو اوکے جی اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ میں نے ابھی اتنی سے قانٹیٹی لیا کیونکہ میں نے اس کو ہاتھوں پہ ہی لگانا ہے دین ہم اس میں چاہیے ہوگا کچھا دودھ کچھا دودھ جو ہوتا ہے وہ فورن سے پہلے کیا کرتا ہے ہماری سکین کو نہ صرف کلنز کرتا ہے بلکہ یہ نیچرل طریقے سے ہماری سکین میں گلو لاتا ہے اس کو فیر کرتا ہے ہاتھوں پیروں کا کالا ہونا کہ بہت دیر سارے ریزن ہو سکتے ہیں پلوشن ہوتی ہے اس کے علاوہ گھر میں کیا ہوتے ہیں دیر سارے کام ہوتے ہیں بردن وغیرہ دوئے جاتے ہیں ڈیٹرجنٹ میں اس کے ساتھ ہی ساتھ کپڑے وغیرہ لانٹری کی جاتی ہے تو اس میں ہاتھ وغیرہ ڈال دیتے ہیں کوکنگ کی جاتی ہے تو سکین کیا ہو جاتی ہے تویے ٹین ہو جاتی ہے تویے ٹارک ہو جاتی ہے ڈل ہو جاتی ہے ہاتھ پر سکین بہت زیادہ ہارڈ ہو جاتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے فیرن لولی لے لینے اس میں ون ٹیبل سپون کچھا دودھ ڈال دینا ہے پھر اس میں آپ نے ڈال دینا ہے یا تو وائٹیمن ای کا کپسول ڈال دو اگر وہ نہیں ہے تو گلیسرین ہار گھر میں موجود ہوتی ہے اس کے فیو ڈراب آپ اس میں ڈال سکتے ہو ٹھیک ہے جی دونوں کے آپ کے پاس جو بھی چیز اویلیبل ہے آپ اس میں ڈال دو گے تاکہ سکین ڈرائے نہ ہو کچھ لوگوں کا ہوتا ہے کہ وہ یوز کرتے ہیں تو ان کے سکین ڈرائے ہو جائے اور ڈرائے سکین والے اس میں یہ ایزیلی ایڈ کر سکتے ہیں دونوں چیزیں میں نے آپ کو دکھا دی ہیں چاہے تو وائٹیمن ای کا کپسول یا اس میں فیو ڈراب شامل کر دیں گے گلیسرین کے اچھا میں اس میں دو تین ڈراب شامل کروں گی گلیسرین بہت ہی آسان سا یہ طریقہ ہے بس آپ نے کہا کرنا ہے اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے دیکھیں جی میں اس کو مکس کر رہی ہوں اور یہ بلکل ارجنٹ بہترین سورس ہے اور لیمن نیچرلی ہماری سکین کو گلو دیتا ہے نہ صرف گلو دیتا ہے بلکہ ہماری سکین کے پر جو ڈارکنس ہوتی ہے اس کو لائٹنس کی طرف لے کے آتا ہے اور ہماری سکین کے اوپر جتنی بھی جھوریاں پڑھ جاتی ہیں اس کو بھی ٹائٹن اپ کرنے کے لیے اور ہماری سکین کو برائٹ کرنے کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے دین ہم نے کیا کیا ہے ہم نے اس میں آدھے لیموں کا پانی ڈال دی اب اس کو ہم اپلائے کریں گے اپلائے کر کے میں آگے آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں گی بھی اچھا جی یہاں پہ ایک اور بات بھی میں منشن کر دوں یہ فیس کے لیے بلکل نہیں ہے یہ صرف ہاتھوں اور پیروں پر اپلائے کرنے کے لیے ہے اگر اس کو بوائز لگانا چاہے ہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ بوائز وغیرہ بھی کیا ہوتا ہے کہ ان کو آؤٹڈور کا کام ہوتا ہے ہاتھوں اور پیروں کے سکن بہت زیادہ ڈالکن اپ ہو جاتی ہے تو اس کو برائٹن اپ کرنے کے لیے آپ یہ والی ریمیڈی ایزیلی یوز کر سکتے ہو اوکی جی اس کو اپلائے کر رہے ہیں اس کے اپلیکیشن کو میں نے سٹارٹ کر دیا لگانا اور اس کو میں لگاؤں گی اور تقریباً پانچ منٹ کے لیے ہم اس کو لگا رہے ہیں دیں گے یہ دیکھیں جی اس طرح آپ نے اس کو لگا لینا ہے اپلائے کریں پانچ منٹ کا ویٹ کریں دیں آپ دیکھو گے کہ ارجنٹ لی آپ کو بہت ہی خوبصورت ریزلٹ ملے گا ہم اپنے فیس کے لیے بہت زیادہ منٹ کرتے ہیں نو ڈاؤٹ کرنی بھی چاہیے فیس بھی پیارا لگنے سے بٹ ہم اپنے ہاتھوں پیروں کو بہت زیادہ اگنور کرتے ہیں ہاتھوں پیروں کو ہم جب کسی فنکشن میں جانا ہو تب ہی ہم نوٹس کرتے ہیں جیسے ایت کا تھوار آجت آپ کیا کوئی فنکشن وغیرہ شادی بیعہ کا ہو تو تب ہی ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں ہاتھوں پیروں کے پر تو اس طرح کی ریمیڈیز وغیرہ کو ہفتے میں ایک دو بار آپی یوز کر لوگے تو آپ دیکھو کہ آپ کی ہاتھوں پیروں کے سکین نہ صرف ساف ہو جی بلکہ چمک جائے گی آپ انٹیشو پیپر کے ساتھ اس کو ساف کر لی تو کے پر میں نے ہاتھوں کو دولیا دیکھ لیں جی دونوں ہاتھوں میں کتنا زبردست قسم کا فرق ہے جس پہ ہم نے کریم کپلائے کے تھا وہ بلکہ چمک گیا تو چلتے ہیں اگلی ٹپ کی طرف تو اگلی ٹپ جو میری ہے وہ بہت زیادہ پسند آئے گی آنٹی، انکلز، چاچی، چاچا، مامی، تایا جو بھی میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں تو ان کو تو بہت زیادہ پسند آئے گی کیونکہ اگلی ٹپ ہے جی بہت زبردست قسم کے اگر آپ کے گھٹنے میں بہت زیادہ پین ہے اور آپ کو سمجھ یہا رہا کہ کیا لگائیں تو اسے تھوڑی رلیف مل دا ہے اسے تھوڑا سکون مل دا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک فرائنگ پین لے لینا ہے then اس میں آپ نے لے لینا ہے سرسوں کا تیل سرسوں کی تیل کے بعد اس میں ہم نے لے لینا ہے ایک چھوٹے سائز کی پیاس اور اس کو میں نے باری باری کٹ کر لیا تھا رفلی چاپٹ ہے then اس کو ہم نے اس آئل میں ڈال دینا ہے آئل کا جو ٹمپریچر ہے وہ آپ نے اس کی جو آگ ہے اس کو بہت ہی سلو رکھنا ہے اس کے نیچے تاکہ جو چیزیں وہ جلے نہیں ٹھیک ہے جی ہلکی سی آنچ کے پر چنی منی سی آنچ کے پر میں نے اس کو رکھ دی ہے پکنے کے لیے تاکہ جو یہ ساسر پیاس ہے اس کی بھی پاوریس آئل میں شامل ہوئی then اس میں آپ شامل کرو گے دو ٹیبل سپون آلف آئل زیتون کا تیل ٹھیک ہے جی اکثر ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ ہم زیتون کے تیل کے ساتھ یا پھر سرسوں کے تیل کے ساتھ مالش وغیرہ کرتے ہیں اور اس کے بعد میں اس میں شامل کر رہی ہوں حلدی خالص حلدیں ملدہ تو ویلن گوڑا اگر نہیں ہیں تو جو گھر میں کھانا وغیرہ بنانے کے لیے لیتے ہیں تو وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں جو کہ ون ٹی سپون ہے ٹھیک ہے جی اکثر ہمارے گھٹنوں میں یا پھر ہمارے جو پیر وغیرہ میں اگدم سے درد وغیرہ نکل جاتی ہے تو اس کے لیے ہم تیل یوز کر دیں یا درتون کی تیل کے مالش کر لیتے ہیں یا پھر سرسوں کے تیل کی مالش کر لیتے ہیں تو جی اس کے اندر کے دو تین چیزیں آپ شامل کر لوگے اس کے بعد آپ مالش کروگے دوب دیکھوگے کہ آپ کو انسٹینٹ بھی ایک ریلیف ملے کے سکون ملے گا اور ساتھ ہی ساتھ یہ تیل بہت جلدی جی پین کو چون لیتا ہے اچھا جی آنچ کو میں نے بہت زیادہ ہلکا رکھا ہوتا ہے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو دکھایا بھی یہ ہے اب یہ پک کے اب ہم اس کو کیا کریں گے تھوڑا تھنڈا کر لیں گے اس کے بعد سٹرین کر لیں گے ایک صاف سترہ سا اپنے جار لے لینا ہے اور ٹی سٹرینر کے ساتھ اس کو سٹرین کر لینا ہے جس طرح کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اوکے جی آگے میں آپ کو دکھاؤں گی بھی اس کو اپلائے کس طرح کرنا ہے چلیں جی میں آپ کو دکھا دیتیوں کہ فائنلی بنا کس طرح گیا اوکے جی کچھ اس طرح سے یہ بن کر ریڈی ہوا ہے اور خاص طور پر اگر آپ مالش کے لیے یہ تیل لینا چاہتے ہو تو آپ کے بہت زیادہ کام آئے گا تو اس کو جی آپ بنا کر رکھ بھی سکتے ہیں جب بھی آپ نے اس کو یوز کرنا ہو تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہو ایزی لی اس کے اپلیکیشن لگانے کی طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے گھٹے میں بہت زیادہ پین ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس طرح کہ جی کوئی بھی اگر آپ چاہتے ہو کہ اس کو تھوڑی ٹکور کرنا چاہ رہے ہو اس کے ٹکور کے لیے آپ نے تھوڑا سو کوئی بھی آٹا وغیرہ لے لینا ہے یا کوئی ایسی چیز لے لیں کہ جس سے اس کا چھوٹا سا اس طرح سا راؤنڈ سا آپ دیکھ رہے ہو سرکل سا بن جائے اس میں آپ نے تیل کو نیم گرم کر کے اتنا ٹمپریچر ہونا جائیے کہ جتنا آپ برداشت کر لو ٹھیک ہے جی بلکل نیم گرم ہلکا سا گرم کر کے آپ نے اس تیل کو اس ایریا پر ڈال دینا ہے جیسے کہ گھٹنے والا ایریا ہوتا ہے تو اکثر بہت ہی ڈاڈی درست نکل جاتی ہے بہت زیادہ جی گھٹے کٹوں میں درست پڑ جاتی ہے تو اس کو اگر آپ مالش کرنا چاہ رہے ہیں تو سمپل تیل کی جگہ آپ اس تیل کو بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں ڈال کر آپ نے تیل کو تھوڑے کے لئے چھوڑ دینا ہے جب تک یہ تھوڑا اس کا جو ٹمپریچر ہے تھوڑا کول ڈاؤن نہیں ہو جاتا کیونکہ ہم نے اس کو تھوڑا سا گرم کر کے ڈالا ہے تو جی اس کے بعد دیکھیں جی ایک سو دو منٹ کے لئے اس کو چھوڑ دیا تھا دین اس کو ہم رمووو کر لیں گے اس کے بعد ہلکے ہاتھوں سے آپ نے مالش کرنی ہے اس کی اور یہ ریم ڈیگر رات کے ٹائم کریں تو بیسٹ رہے گی اور اوپر کوئی بھی کپڑا وغیرہ ڈال لیں ٹانگ پر تو آپ دیکھو گے کہ کافی اچھا اس کا جی آپ کو سکون بھی ملے گا کیونکہ ہمارے یہاں کیا کیا جاتا ہے کہ تیل کو بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے فار مالش فار مساج تو جی اگر آپ اس طرح کے تیل کو بنا کر یوز کرو گے تو آپ دیکھو گے کہ آپ کو انسٹینٹ ریلیف ملے گی اور کافی اچھا بھی آپ کو جی سکون ملے گا تو چلتے ہیں اس کے ساتھ اگلی ٹیپ کے دف اگلی ٹیپ ہے ہماری کچن کے سنگھ کو لے کر کچن کے سنگھ اکثر کیا ہوتا ہے کہ اس میں سے بہت زیادہ سمیل آتی ہے اکثر ہم کچن میں تمام کام وائنڈ اپ کر لیتے ہیں اس کے بعد جب صبح کچن میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جی اس طرح کی بہت زیادہ سمیل سے پہلی جاتی ہے تو آپ نے کیا کرنے ایک لیمن کا سلائس لے لینا ہے رات کو سونے سے پہلے آپ جی اس میں ایک لیمن کا سلائس رکھتے ہیں اس میں بہت ڈیر تا نکل کر آتے ہیں اور دوسرا یہ ہوگا کہ سمیل بھی نہیں آئے گی تو ایسے کے لیے چلتے ہیں اگلی ٹپ کی طرف اور اگلی ٹپ ہے ہماری نائف کو لے کر یہ نائف ہم گھر میں یوز کرتے ہیں سبزیوں کو کٹ وغیرہ کرنے کے لیے تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ سبزیاں وغیرہ جب ہم کٹ کر رہے ہوتے ہیں تو بہت ڈیر تا جیسے ابلے ہوئے آلو جیسے کیلہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں سٹرابیری وغیرہ ہم کٹ رہے ہوتے تو وہ نائف پر چپک جاتی ہیں ہم نے اس کو بہت باریک فائن سا کٹ کرنا ہوتا ہے بٹ وہ کٹ نہیں ہو پاتی ہیں تو اس کے لیے بہت ہی امیزنگ ٹپ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں آپ کو چاہیے ہوگی نائف اور نائف کے اوپر آپ نے چڑھا دینا ہے ٹوٹھ پک کو کس طرح ٹوٹھ پک کو لگانا ہے دینا ہے کس طرح لگانا ہے ویڈیو کے اگلے سے میں دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی چھوٹا سا حصہ میں نے ٹیپ کا کٹ لیا اس کے بعد میں نے اس کے پر ٹوٹھ پک کو چپکا دیا بس جی اس کے بعد آپ نے بالکل نائف کے میڈل میں اس کو سا لگا دینا ہے جس طرح کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد آپ جتنی مرضی چاہو فائن کٹنگ کرو جیسے ابلے ہوئے آلو اکسر کیا ہوتا ہے ابلے ہوئے انڈے ہم نے نائف سے کٹ کرنا ہوتا ہے بہت وہ جی چپک جاتے ہیں نائف کے ساتھ پیاری کٹنگ بھی نہیں ہو پاتی سبزیوں کی یا پھلوں یا فروٹس وغیرہ کی جو ہوتی ہے بالکل نہیں ہو پاتی تو اس کے بعد آپ جتنے مرضی فروٹس وغیرہ کٹ کرو جیسے سٹرابریز وغیرہ آج کل تو موسم بھی بہت زیادہ چالا جی چارٹس وغیرہ گھر میں باننے کیلے وغیرہ تو یہ چیزیں نائف پر چپک جاتی ہیں تو اس کی کوئی پیاری سی کٹنگ نہیں ہون دیتی چیزوں کی تو اس کے بعد اگر آپ اس کو اس کو توٹ پک کو لگا لوگے تو توٹ پک خود با خود ہی نائف کی تو کٹنگ کی سکل اچھا کر دے گی آپ کو اور دوسرا نائف کے اوپر چیزیں بلکل نہیں چپکیں گی تو امید کرتے ہوں کہ جی آپ کو ویڈیو بہت زیادہ پسند آ رہی ہوگی اور آپ نے پلیس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور بیل ایکن کو ضرور پریس کرنا ہے آگے سال کے میں آپ کے ساتھ بہت امیزنگ ٹیپس شیئر کروں گی ہاتھوں پیروں کو گورا کرنے کے لیے تو اگلے ویڈیو خیصے کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو بتاتی ہوں کہ نیکس ٹیپ کیا ہے میں آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست قسم جی ایک ہومر ایمڈی شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ بھی گلیسرین کے ساتھ کس طرح جی اب اپنے کالے ہاتھ پیروں کو گورا چٹا کر سکتی ہیں سو وداوٹ اینی فردر ڈیلی لائک شیئر سٹارڈ ویڈیو چینل بنید تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اوکی جی جیسے کہ ہم گلیسرین کے ساتھ بنا رہے ہیں تو بہت ہی معمولی اور تھوڑی سی چیزیں ہمیں چاہیے ہوں گی جس کے بعد آپ دیکھو گے کہ آپ کے ہاتھ پر گورے چٹے اور چمک جائیں گے تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ایک باؤ لے لینا اور اس میں گلیسرین لے لینی ہے یہ جی گلیسرین ایزیلی بزار سے مر جاتی ہے کسی بھی برینڈ کے آپ لے سکتے ہو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے گلیسرین لے لینی ہے ون ٹی بل سپون اگر آپ تھوڑی بنایا چاہتے ہو تو ون ٹی سپون لے سکتے ہو اس کے بعد اس میں جو ہم سیکنڈ انگیڈن شامل کریں گے وہ ہے جی وائٹیمن سی کا بہترین سورس اور اس کو جی ہوم میڈ بلیچ بھی کہا جاتا ہے اور بالکل اگر آپ کے ہاتھوں پر بہت زیادہ کالا کھا چکی ہے تو آپ اس میں شامل کرو گے آدھے لیمو کا پانی کیونکہ لیمن کے اندر بہت زیادہ پاور ہوتی ہے کالا کو ہٹانے کی ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے ہاتھوں کے اپر ڈلنس ڈرائنس اور رنکلز آ جاتے ہیں اس کو منٹو میں ہٹا دے گی ان دونوں چیزوں کو آپس میں مکس کر لیں گے اگر ابھی تک چینل کو لائک نہیں کیا تو لائک بھی کر دو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دو بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دو تاکہ نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے ایویون کا کیپسول آئیٹمین ای کا جی اس میں ہم ایک کیپسول شامل کر دیں گے یہ سکین کو جوان رکھنے کے لیے ینگ رکھنے کے لیے خاص طور پر جن لوگوں کے ہاتھ پہ وقت سے پہلے بوڑے نظر آ رہے ہیں جھوریاں ان پر بہت زیادہ ہو چکی ہیں تو جی یہ تمام انگیڈرنس میں شامل کریں گے جو انگیڈرن آپ کو سوٹ نہیں کرتا ہے پہلے پیش ٹیسکرائیلوس کے بعد یہ اپلیکیشن آپ جی لگائیں گے انشاءاللہ جی آپ کی سکین جو ہے ینگ ہو جائے گی جوان ہو جائے گی تارہ تازہ ہو جائے گی کیونکہ گھر کے کام اتنے زیادہ ہوتے ہیں سب لوگوں کو ہی خاص طور پر جو گھر کا کام کرتی ہیں لیڈیز تو ان کو کچن کا بھی کام کرنا ہوتا ہے پھر لانڈری کا بھی کام کرنا تھا سرف میں بھی ہار ڈالتی ہیں ہر جگہ جی ان کو سرف میں پانی میں سابون میں ہاتھ ڈالنا تو اس کے ویسے ہاتھ اپلیک سکین بہت زیادہ ڈال ہو جاتی ہے اس کے بعد ایک لائن جو ہم اس میں شامل کر رہے ہیں وہ ہے ایلو ویرا جل اوکی جی ایلو ویرا جل آپ اس میں فریش بھی ایڈ کر سکتے ہو اور اگر وہ نہیں ہے تو جو مارکٹ کا ہوتا وہ اولا بھی ایڈ کر سکتے ہو میں پاس گھر میں ایلو ویرا کا پلانٹ لگا وہ تو میں نے فریش لے لیا ہے ایک ٹکرا میں اس میں شامل کر رہی ہوں جی ایلو ویرا جل کا بس آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو پہلے شیطران دھولیں اس کے بعد جی اس کو پر سے ہم اس کے دو پیس سکائل لیں گے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں ایلو ویرا جل بھی ہر قسم کی سکین ٹائپ کو سوٹ کرتا ہے نہ سے سوٹ کرتا ہے بلکہ سکین کو ینگ کرتا ہے گلو لاتا ہے اور بہت ہی خوبصورت سکین کو کر دیتا ہے ہم بے شمار بیوٹی پروڈکٹ دیکھتے ہیں جن کے در ایلو ویرا کا استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ ایلو ویرا انسٹینٹ گلو دیتا ہے اور سکین کو بہت پیارا چمکا دیتا ہے ڈیپلی کلین کر دیتا ہے اوکے جی اب میں کیا کر رہی ہوں کہ میں ایلو ویرا کس کنے شاملی کر کیونکہ پہلے میں ایلو ویرا کے ساتھ مساج کروں گی ہاتھوں کی اچھی طرح کیونکہ ہاتھوں کے اوپر اور پیروں کے اوپر بہت زیادہ ڈلنس آ جاتی ہے اولو کہ ہمارا چہرہ چاند کی طرح چمک رہتا ہے لیکن ہاتھ پیر ہمارے بلکل کالے ہو جاتے ہیں گھروں کے کام کرنے کی وجہ سے اور ساتھ ہی ساتھ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اتنے زیادہ ہم لوگ بیزی رہتے ہیں اپنی لائف کے اندر تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں نے کے اور پیڈی کر کے لئے پالر میں جائیں تو گھر میں ہی اگر آپ کرنا چاہتے ہو گریڈو ریمڈی کو آزمانا چاہتے ہو تو اس ریمڈی کو ضرور یوز کرنا انشاءاللہ پہلی ہی اپلیکیشن کے بعد آپ دیکھو گے آپ کو اس کا بہت اچھا ریزیلٹ ملے گا پہلے میں کیا کر رہی ہوں کہ میں اس کے اوپر ایلو ویرا جیل کو اچھی طرح رب کر رہی ہوں یہ دیکھیں جس طرف ابھی ایلو ویرا جیل ہی ہم نے لگایا کتنی شائن آگیا ہاتھوں کے پر کتنی برائٹنس آگیا جو ڈلنس تھی اگدم سے ہٹنا سٹارٹ ہو گیا اوکی جی آپ جو ہم نے گلیسلین کے نشامل کر کے رکھی ہیں چیزیں اس کو ہم اپلائے کریں گے اچھا اس کو لگانے کا طریقہ کیا میٹھڈ میں آپ کو سال سال بتاتی بھی جا رہی ہوں کتنی دیر لگانا وہ بھی بتا دیتی ہوں میں سے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ تمام چیزوں کو بنا کے ہاتھوں پیروں پر آپ جی اوور نائٹ لگاؤ گے ٹھیک ہے تو پوری نائٹ آپ نے اس کو لگانا ہے صبح اوٹ کر آپ اس کو واش کر لوگے تو آپ دیکھو کہ نہ صرف ہاتھ نرم ہوئے ہوں بلکہ ساتھ ہی ساتھ جو ہاتھوں پیروں کے اوپر کالک آ جاتی ہے وہ بھی آسانی سے مٹ جائے گی یہ دیکھیں اچھی طرح اس کو اپلائے کریں اور صبح اوٹ کے نارمل وارٹر سے آپ نے اس کو دھو لینا ہے بہت ہی اچھا ریزلٹ آتا ہے اس کا اور اس میں کوئی بھی بہت زیادہ آپ کے ایکسپینسیف نہیں لگیں گے بہت ہی آسانی سے آپ اس کو بنا سکتے ہو ساتھ دن اس کو یوز کرو تو جی اب اس کو میں اچھی طرح لگا لوں گی اور اگلے دن میں آپ کو دکھاتی ہوں اوکی جی یہ دیکھیں نہ صرف ہاتھوں پہروں کسکین جو ہوگی سوفٹ ہوگی بلکہ برائٹنس آئے گی اور بہت ہی ینگ آپ فیل کرو گے آپ کے ہاتھوں پہروں کسکین ٹائٹن آف ہوگی خوبصورت ہوگی اور بالکل موتیوں کی طرح آپ کے ہاتھ پہر چمک جائیں گے اوکی جی ویڈیو کے اگلے سکتے چلتے ہیں اور ہم آپ کا بتاتے ہوں گلیسرین میں اور کیا چیزیں شامل کریں جسے آپ کے ہاتھوں پہروں کسکین نہ صرف سوفٹ ہوگی بلکہ خوبصورت بھی ہو جائے گی اگر ہم گلیسرین رہ لیں گے یہ میں آپ کے ساتھ دو مختلف طریقے شیئر کر رہی ہیں جو سا تارہ پسند ہے مجھے ضرور بتانا دنیا کے کس کونے آپ ہمارے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یہ بھی ضرور بتائیے گا انسٹاگرام تو مجھے فالو نہیں کیا تو وہاں جا کر فالو کر لیجے ایزی آئیڈل کچن کے نام سے وہاں پہ جی آپ کو میری مل جائے گی آئیڈی آپ وہاں پہ جا کر مجھے فالو کر سکتے ہیں یہ آپ کو میں بہت ہی پاورفول ایک ہوم میڈ لوشن بھی بنانا بتا رہی ہوں جو کہ نہ صرف جن لوگ کے ہاتھ بہت زیادہ خردرے ہو جاتے ہیں سخت ہو جاتے ہیں اس نے مجھے کمنٹ بھی کیا تھا کہ آپ بھی پلیز کوئی ایسی ویڈیو شیئر کریں جس کے اندر آپ ہمیں پلیز یہ بھی بتائیں کہ ہاتھ و پیرنگ سکن بہت زیادہ ہارڈ ہو جاتی ہے تو ان کے لیے جی یہ جو سیکنڈ طریقہ ہے میں وہ بھی بتا رہی ہوں جن لوگ کے ہاتھ و پیرنگ سکن بہت زیادہ ہارڈ ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ پیروں پر کریکس پڑ جاتے ہیں یعنی ہیلز کریکس ہو جاتی ہیں تو جی ان کے لیے بہت زبرکسنگ ریمیڈی ہے ہم نے کیا کیا ون ٹی سپون ہم نے لے لی ہے گلیسرین ون ٹی سپون ہم نے اس میں لے لی ہے ویزلین ون ٹی سپون ہم اس میں لے لیں گے جی کوکونٹ آئل یہ تمام چیزیں میں جو آپ کو بتا رہی ہوں یہ تمام چیزیں گھر میں موجود ہوتی ہیں بزار سے بھی ایزیلی مل جاتی ہیں کسی بھی مارکٹ میں آپ جاؤ گے سٹورز آپ کو ایزیلی مل جائیں گے اس کے بعد اگین ہم اس میں شامل کریں گے جی وائٹیمن ای کا ایک کیپسول کیونکہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ نہ صرف یہ چیزیں آپ کی سکن کو برائٹن اپ کریں گی بلکہ آپ کی سکن کو جی سوفٹ بھی کریں گی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی سکن پر گلو بھی لائیں گی یہ کیپسول ہم اس میں شامل کر دیں گے وائٹیمن ای کا چلیں جب ہم نے اس میں اس کو شامل کر دیا ہے تمام چیزوں کو آپ نے اچھی طرح مکس کرنا ہے یہ بہت زبرہ قسم کا لوشن بن کر ریڈی ہو جائے گا جہاں جہاں بھی آپ کو پیروں پر جہاں پہ آپ کی ہیرز کریک ہو گئی ہیں تو وہاں پر آپ نے اس کو لگانا ہے تو آپ دیکھو گے کہ آپ کے پیر کے جو ڈرائنس کی وجہ سے پیر بلکل جی پرچھے کریکس پڑھ داتے ہیں بہت ہی جی پین فول ہوتا ہے اس کے لیے تو آپ اس کو وہاں پر لگا سکتے ہو تو آپ دیکھو گے بہت ہی امیزنگ اس کا ریزلٹ آپ کو ملے گا اس کو اچھی طرح مکس کرو خود با خود ہی یہ لوشن سا ایک بن جائے گا کریم سی بن جائے گی اس کے بعد اس کو آپ ہاتھوں پر اپلائی کر سکتے ہیں تو آپ دیکھو گے آپ کو بہت ہی امیزنگ ریزلٹ ملے گا ویڈیو اچھے لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا ہوں گے جہاں ہوں گے خیریہ سے ہوں گے اپنے پیانوں کے ساتھ خوش ہوں گے آج جی آپ کو میں بہت ہی زبردہ سے ایک ہوم ریمیڈی شیئر کرنے جارہے ہیں جو کہ آپ کے بہت زیادہ پسند آئے گی چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دو بیل آئیکن کو ضرور پرس کر دو تاکہ نوڈیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے سو لیسکرائب سٹارٹ دی ویڈیو اور آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو چاہیے ہو کہ دو چمچ چینی اور چینی کو آپ نے پیس لینا ہے ٹھیک ہے جی مکسی جار لیں اس میں دو چمچ چینی ڈال دیں اور اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ پین کے بغیر آپ اپنے ہیرز کو رموو کر لیں بے حد آسان تریقات آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں تمام چیزیں آپ کے کچن میں ہی موجود ہیں بس آپ نے کرنا کیا ہے دو چمچ چینی لینا ہے اس کو پیس کر رکھ لینا ہے ٹھیک ہے جی اب ہم اس سے کچھ چیزیں شامل کریں گے دو ڈیفرنٹ میتھڈ دو ڈیفرنٹ ٹریقے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس ویڈیو میں اگر آپ نے انسٹاگرام پر فالو نہیں کیا تو وہاں پر جا کے بھی فالو کر لی چیئے سیم نام کے ساتھ آپ کو میری وہاں پر بھی آئی ڈی مل جائے گی اب جی ہم آپ کو بتاتے ہیں کمپلیٹ پروسیس آپ نے کرنا کیا ہے اوکی جی اب میں نے کیا کیا کہ میں نے چینی کو پیس لیا تھا تو چینی سے کونٹیٹی میں زیادہ ہوگی اس میں سے کیا کہ میں نے بھر کر ون ٹیبل سپون لے لیا ہے یہ پیسی ہوئی جی ایلو ویرا جیل مارکٹ کا ہے وہ بھی چلے گا فریش گھر کا ہے وہ بھی چلے گا جو بھی آپ کے پاس موجود ہے اس میں ڈال دو ٹھیک ہے جی اچھا نہ صرف آپ کے ہیرز رمووووں کے بلکہ جی فیرنس آئے گی سمودنس آئے گی اور ساتھ ہی ساتھ گلو آ جائے گی اور آپ کو بالکل پین لیس یہ طریقہ بہت زیادہ پسند آئے گا اکثر لوگ کو وائٹ کرتے ہیں جو ویکس وغیرہ کرتے ہیں اسے بہت زیادہ چمڑی ادھر جاتی درد بڑی ہوتی ہے تو جی اس سے اگر آپ بچنا چاہتے ہو تو اس طرح کی طریقہ یوز کرلو ٹھیک ہے اچھا جی اب ہم نے کیا کی ہے دین اس میں ہم اس کو بنائیں گے کس چیز کے ساتھ ہم بنائیں گے روز ووٹر کے ساتھ گلاب کا جو پانی ہوتا ہے اگر یہاں پہ میں منشن کر دوں گے آپ کو بہت ہی امیزنگ اس کا زلٹ ملے گا ساتھ ہی ساتھ کیا ہوگی ڈلنس بھی دور جائے گی ڈرائنس بھی دور جائے گی بہت ہی خوبصورت زلٹ آپ کو ملے گا آگے ویسلین کو کسا ہی یوز کرنے وہ سیکنڈ سٹیپ میں آپ کو بتاؤں گا تقریباً ون ٹیبل سپون میں اس میں روز ووٹر لے لیا ہے اس کو ڈال کے میں اس کو اچھی طرح مکس کروں گا اچھی طرح مکس ویل بیفور یوز اور مجھے تھوڑا سا لگ رہے ہے کہ تھوڑا سا یہ لیکویڈی زیادہ زیادہ فلوئی کنیشن میں ہے تو میں اس کو کیا کروں گا تھوڑا سا اس کو ٹھک کرنے کے لیے اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں تھوڑی سی اور شگر جو ہم نے چینی پیس کا رکھی ہوئی ہے بس تھوڑی سی اور اس کے اندر شامل کر دیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا ٹھک ہو جائے اگر بھی تک مجھے انسٹاکرام پر فالو نہیں کیا تو وہاں پر بھی فالو کر لیں اور یوٹیوب پر مجھے آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ دیلی آپ کو میری ویڈیوز کے نوٹیفکیشن مل جائیں اوکے جی اب میں اس کو مکس کر رہی ہوں اور ہاوٹو اپلائے اس اپلیکیشن اسی ویڈیو کے اندر تمام طریقہ بتاؤں گی اور اتنی دیر چھوڑنا ہے جب تک یہ ڈرائے نہیں ہو جاتا اچھا اس کو ڈرائے ہونے کا جو ٹائم میں پندرہ سے بیس منٹ کے اندر اندر اچھی طرح پروپر خوشک ہو جائے گا ٹھیک ہے جی دس سے پندر میٹ ضرور اس کو چھوڑیں اس کے بعد آپ نے اس کو ٹیشو پیپر کے ساتھ یا پھر کوئی آپ کے پاس کارڈ وغیرہ مجود ہو کوئی سپیچولا وغیرہ مجود ہو اس کے ساتھ اس کو آپ نے آسانی سے رمووو کر لینا آپ دیکھو گے جو ہیرز ہیں ان کی گروتھ بھی کام ہو جائے گی آپ اس کو ریگولر یوز کرتے رہیں گے کچھ دنوں کا وقفہ ڈال کر تو آپ دیکھو گے کہ یہ نیچرل طریقہ ہے اور یہ بہت ہی افیکٹیو ہے اور بلکہ پین کے بغیر اس طرح جی آپ ہیرز کو رمووو کر سکتنا اسے فیرز رمووو ہوں گے بلکہ آپ کو ساتھ ہی ساتھ جی گلوو بھی ملے گی سکن کے اندر اور ساتھ ہی ساتھ جی آپ کی ہاتھوں پیروں کی سکن چمک بھی جائے گی ہیوٹری ہم کیا کرتے ہیں جب ہم ایکس وغیرہ کرتے ہیں تو جی ویسے بھی جو سکن وغیر ہوتی وہ نکھر جاتی ہے ہیر رمووو کرنے سے تو بس یہ بھی ویسا ہی کام کرے گا دیکھیں اس کو میں رمووو کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں اسے اگلا ایک اور طریقہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اسی ویڈیو کے اندر دو مختلف طریقے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اگر آپ اس ریمیڈی کو یوز کرتے رہیں گے تو آپ دیکھو گے کہ جو ہیر کی گروت ہوگی وہ بہت سلو ہو جائے گی اور بہت ہی تین بہت ہی پتلے ہیرز آئیں گے اگر آپ اس کو ایسا سکربر کے طور پر یوز کرتے ہوگا اس کو اتارنا سے جیسا ہم سکرپ کرنے کے لئے سکین سے نہیں اتارتے کوئی سکربر وغیرہ سکین پر اپلائے کرتے ہیں اس کے بعد ہم رب کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہو کہ جی سکین کیا ہوتی ہے ایک تو سکین کے اوپر گلو آتی ہے اور ڈاکنس جو ہوتی ہے وہ بھی ہٹ جاتی ہے ساتھ ہی ساتھ جو بال ہوتے ہیں وہ بھی ریموف ہو جاتے ہیں بہت ہی ایزی لی بس اس کو بھی آپ نے ایزا سکربر ہی یوز کرنا ہے ٹھیک ہے جی اس کو بس میں ہاتھوں کے پرسن سکرپ کر رہی ٹیشو پیپر کو بناب گیلا کر کے اس کو پھیر دیا ابھی آپ کو میں دکھاتی ہوں بہت ہی شاندار اس کا ریزلٹ آیا ہے اور بس ہاتھ دھو لیں اس کے بعد اسے جو ٹوینٹی منٹ ٹوٹلی ٹائم ہے اس اپلیکیشن کا ہاتھوں کو دھونے کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں بہت ہی خوبصورت اس کا ریزلٹ ہے جب آپ اس کو سکرپ کر کے اتارو گے آپ دیکھو گے جو ہیرز ہیں وہ بھی بہت آسانی اسے رموف ہو جائیں گے تو دوسرا طریقہ کیا ہے وہ بھی لگتے ہاتھ ساتھ دیکھ لیجئے اوکے جی دوسرا طریقہ تو اسے بھی زیادہ آسان طریقہ اگین ہمیں پیسی ہوئی چینی چاہیے ہوگی دونوں میں کوئی بھی طریقہ آپ یوز کر سکتے ہو جو طریقہ زیادہ پسند ہے ایک چمچ ہم نے بیسن لے لیا اس میں ون ٹی سپون ہم نے شامل کر دی ہے ویسلین ویسلین کا ویسے بھی موسم آج کل ویسلین بہت زیادہ یوز ہو رہی ہے تو اپنے سر اس کو یوز کر لینا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد میں تھوڑا سا جی گرم پانی میٹ کر رہی ہوں تھوڑا سا بلکل جی گرم پانی میٹ کریں گے تاکہ جو ویسلین ہے وہ بھی اس کے اندر گھل مل جائے یعنی مکس ہو جائے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا پیسٹ اوگاڑا سا بن کر تیار ہو جائے اچھا جی اس کو بھی لگانے کا طریقہ سیم وہی ہے جو میں نے آپ کو ریمیڈی نمبر ون میں بتایا تھا اس کے اندر آپ نے تھوڑی سی حلدی بھی شامل کر تقریبا ایک چھٹکی حلدی ہوگی کوشش کرنے کے خالی سالدی مل جائے تو ویل ان گوڈ ہے اگر خالی سالدی موجود نہیں تو پھر گھر والی لے سکتے ہیں اس کے بعد اسی طرح آپ نے اس کو مل لینا اور ملنے کے بعد آپ نے جہاں پہ بھی آپ کو ہیرز وغیرہ وہاں پر اس کو آپ نے اپلائے کر لینا ہے دیکھیں بن کر ریڈی ہو چکا اگر میں آپ کو ہاتھوں پہ بازوں پہ اس کو اپلائے کر کے دکھاؤں گی اس کو بھی آپ نے طبیعی اتارنا ہے جب یہ اچھی طرح ڈرائے ہو جائے سکرپ کرو گے اور اس کو سکرپ کرنے کے بعد ہاتھوں سے اتار لو کے دیکھو کہ ساہ ساہ سکن بھی وائٹ ہوگی گلو آئے گی اب جیسے قریباً میں اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے لگا رہنے دوں گے اور بلکل سٹیپ ون کی طرح جسے آپ نے اس کو رموو کیا تھا ویسے ہی اس کو آپ نے اگین رموو کر لینا ہے اچھا تھی یہی طریقہ اس کو رموو کرنے کا سکرپ کر لو چاہے ڈیشو پیپر کے ساتھ یا کوئی بھی آپ کے پاس سپیچل وغیرہ مجود ہو سے آپ نے اس کو رموو کر لینا ہے بڑی آسانی سے یہ رموو ہو جائے گا امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے کہ مجھے کمن باکس میں ضرور بتائیے گا ہفتے میں دو دفعہ آپ یہ آرام سے کر سکتے ہیں اپلیکشن سے کیا ہوگا کہ جو بالوں کی گروت ہوگی وہ بہت ہی اندر جو بال آئیں گے وہ تتین آئیں گے اور اس طرح سکرپ کرنے سے کیا ہوگا کہ ایزیلی بال رموو بھی ہو جائیں گے ویڈاوٹ پین تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے اگر مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا انسٹراغرام پہ اگر مجھے فالو نے کیا تو وہاں پہ فالو کر لیں اور یہاں پہ سبسکرائب کرنے تک کہ ڈیلی آپ کو مزددار قسم کی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن ملتے رہیں یہ دیکھیں جیس کو اچھی طرح میں نے اسی طرح صاف کر لیا اس کے بعد ہاتھوں کو دھو لیجئے اور کوئی بھی موسٹرائزر وغیرہ لگا لیں تو آپ دیکھیں کہ جو ہیرز وغیرہ ہیں وہ بھی رموو ہو جائیں گے ساتھ ہی ساتھ آپ کے جو ہاتھ پہر ہیں وہ گھورے چٹے اور نرم اللائم بھی ہو جائیں گے ملوں کے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ